جہاں گیر کا 136 کمرو والا رہسمی محل جو اورچہ میں ایستے تھے مدھ پردیس میں اس محل کا کیا رہس ہے اور کیا اس کا اعتحاد سے وہ مجھ سب دکھا رہا ہوں آپ کو اور دیکھتے ہیں محل کے اندر اور دیکھتے ہیں محل کی کیا ہے اس کی سچائی اس محل کی کیوں ایسے 136 کمرو والا رہسمی محل کہا جاتا ہے تو آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں کس پرکار سے بنا ہوگا ہے اور کتنے کھنڈ بھائی کھنڈ بنی ہوگے اس میں بتا رہے ہیں پانچ کھنڈ ہے اس میں اس محل میں یعنی کی پانچ منجلہ محل بنا ہوگا ہے جہاں گیر کا محل محل دیکھ سکتے ہیں تین منجلہ اوپر ہے اور دو منجل نیچے ہے یعنی کی تل میں بنا ہوگا ہے جسٹس کے نیچے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے جس سے کوئی اندھر نہ جا سکے اور دیکھ سکتے ہیں اندھر جانے کی اجازت نہیں ہے اور اندھر اندھیرہ یہ اندھیرہ اس کے نیچے دو تل بنے ہوگے ہیں جہاں پہ رہیس میں ہی سرنگیں ہیں اور کئی رہیس چھپے ہوگے ہیں تو آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیڑیاں چڑھنے کے لیے یہاں سے اور جسٹ جب جہاں گیر آیا کرتے تھے تو جو گھوڑے تھے گھوڑے یہاں پہ گھوڑے والے یہاں پہ اترتے تھے اوٹ بالے یہاں پر اور جو ہاتھی تھے ہاتھی کے لیے وہ بنایا تھا خاص طور سے اسے بنایا تھا جس میں ہاتھی آیا تو ہاتھی سے سیدھا اترا جا سکے راجہ مہراجہ یہاں سے اتر سکے تو یہ سیڑیاں ہیں کچھ لوگ سیڑیاں سے جائے کرتے تھے راجہ مہراجہ تو ہاتھی گھوڑوں سے آئے کرتے تھے تو سیدھا ہی اس پر اتر جائے کرتے تھے تو یہاں پر آتے ہیں جیسی تو ہمیں دیکھنے کو بہت بھب نظارہ ملتا ہے یہاں پر دیکھئے دراصل کتنا اچھا لگتا ہے یہاں باہر کا ان مہراموں کو بھی دراصل آپ دیکھئے کتنا بہترین اسے بنایا گیا اگل بگر کل دو ہاتھی ہیں ایک ہاتھی سواگت کیلئے بنائے گئے ہیں ایک ہاتھی دیکھئے گھنٹی لیے ہوگئے ہیں اور ایک پھول مالا لیے ہوگئے ہیں ہاتھی اور اوپر کی اور آپ دیکھیں گے چھجوں پر یہاں پر دو لیڈیز کھڑی ہو جائے کرتی تھی جیسے ہی جہانگیر یعنی مہراجہ لوگ آتے تھے تو ان پر پسپ ارپن کیا کرتے تھے دیکھ سکتے ہیں تو ہر چیز کا اپنا اپنا مطلب ہے اور اسی سمائے کی نٹکاسی دیکھ سکتے ہیں یہ بائیس سالوں میں تیار ہو رہا تھا بن کر اسے بائیس سال لگے اس محل کو بننے میں تو ان کی کلاکاری کو دراصل آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی اندھر آئیں گے تو ان دروازوں کو بھی ایک بار گوھر سے دیکھئے اس سمائے کس پرکار کی دروازی بنائے کرتے تھے لگڑی کے دروازی آج بھی یعنی کی پانسو برس ہو چکے ہیں اسے پانسو برس سے کس پرکار سے آج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر چترکاری ہے کیونکہ اسے خاص طور پر ایک مغل سیلی تھی اس سمائے اور ہندو سیلی دونوں سیلیوں کو ملا کر اس محل کا نرمان کروایا گیا تھا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ بنا ہوگا ہے جو کچھ ہے مگر ایک سمپل کچھ بنایا تھا جانے کیلئے راستہ یہاں سے ہیں اور یہاں سے دائیں اور باہر دونوں طرف سے ہم اس طرف سے جائیں گے دیکھیں تو ہم اب آنگن میں آ چکے ہیں جو آنگن ہے یہاں کا آپ دیکھ سکتے ہیں دراصل آنگن کا نظارہ دیکھئے کس پرکار سے یہاں دکھائی پڑتا ہے اس میں 136 کمرے ہیں اور ہر کمرے کا اپنا اپنا رہش ہے یہاں پر ایک بار دیکھئے یہاں پر ہاتھی کس پرکار سے یہ ڈیجائل نکلی ہوئی ہے ہاتھی کیسے بنائے گئے ہیں خاص طور سے سندرتہ دیکھنے کیلئے کہ سندر لگے اس کی اوپر ایک خلور اور بنا ہوگا ہے اس کا بھی کچھ الگ نظارہ ملتا ہے ہمیں دیکھنے کو دیکھ سکتے ہیں یہاں کی کلاکاری میں اب ایسا بتائے گئے جو ککش بنے ہیں ہر ککش کا الگ الگ مطلب تھا کسی ککش میں دھنپوس رکھا جاتا تھا تو کسی ککش میں بیام کیا جاتا تھا تو کسی ککش میں رسوئی گھرت ہے کسی ککش میں ساری سکھ سبدائیں تھی الگ الگ ککش میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آئیے میں ایک ککش آپ کو دیکھاتا ہوں کس پرکار کے ککش کی بنابت ہے اور کیسے لگتے ہیں ککش دیکھیں یہاں پر جیسی ہم یہاں پر آئیں گے تو ان ککشوں کو دیکھیں کتنی بہترین طریقے سے بنایا کرتے تھے جیسے کوئی بھول بھولیا ہو اس پرکار سے ان ککشوں کا نرمار کیا ہے دوستو انہوں نے دیکھیں اب بائیس سال لگے اس محل کو تو کس تو اس کا اتحاس ہوگا دیکھیں یہاں پر کتنی کھنڈک محسوس ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں جیسے کوئی بالکنی ہوتی ہے اس پرکار سے اسے بنایا گیا ہے دیکھیں یہاں پر اور جالیاں لگائیں گے جس سے ہوا آ سکے اندھر کی اور دیکھ سکتے ہیں اس سے باہر کا بھی نظارہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر جیسے ہی آئیں گے دور جائیں گے محل کے باہری حصے میں ایسی ہی ایک بالکنی سی ہوگی دیکھیں یہاں پر آئیں گے تو دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اوک اکش بھی لے کر چلوں گا جہاں پر جانگیر کے لیے خاص طور سے دسرام کے لیے بیوستہ کی گئی تھی پانی بھرا جاتا تھا اس سمیں پانی بھڑنے کے بعد یہاں پر پھباروں کے لیے یہ لگایا جاتا تھا جس سے پھبارے ہو اور سندرتا دیکھیں اور خاص طور سے محل میں گربیوں کے دنے میں ٹھنڈک محسوس ہو اس لیے اسے بنایا گیا تھا اور اس میں پانی بھرا رہتا تھا دوست یہ وہ کچھ تھا جس میں جانگیر لکے ہوگئے تھے اسی کچھ میں اور اسی کچھ کو بہت اچھی طریقے سے انہوں نے سجایا تھا جس میں یہاں پر لکے تھے آج دیکھ سکتے ہیں تالہ لگا دیا گیا ہے وہاں پر جانا علاو نہیں ہے ہر کسی کو دراصل میں یہاں کا اور آپ کو نظارہ دکھا دوں تو دیکھ سکتے ہیں اوپر جانے کے لیے رستہ ہے دروازی بھی لگے ہو گئے ہیں اس سمیں کہ کس پرکار سے دیکھ سکتے ہیں بھول بھولیا ہے اور کچھ جگہ تو انہوں نے تالے لگا دیئے گئے جہاں پر جانا پوسیول نہیں ہے اور بہت عزیب نظارہ دیکھی ہے یہاں پر کچھ الگ پرکار کے کھنڈر ٹائپ میں لگتے ہیں کچھ گر چکے ہیں تو کچھ مرمت ہو رہی ہے کس کی تو ہم اس راستے سے اوپر جائیں گے اوپر کے کخش بھی آپ کو دکھائیں گے پھر آپ کو پورا کا پورا اتحاس بتا رہے آخر کار جہانگیر کے لیے بیر سنگھ گندیلہ نے یہ کیوں بنوایا تھا یہ محل کیا اس کا اتحاس رہا تو چلتے ہیں یہاں پر آتے ہیں تو اوپری بھاگ میں جیسے ہی ہم آتے ہیں تو اوپر بھی ہمیں بھول بھولئے جیسا ایک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے خاص طور پر دیکھئے یہاں پر کچھ بنا ہے پہلے دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ بنا ہوگا ہے کچھ کے یہاں جسٹ آنگن ہے ہر کچھ میں کچھ اسی کچھ میں رہا کرتے تھے ساری سبدائیں بھی تھیں تو یہاں سے دیکھئے دراصل یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیسی کچھ ہیں اور کیسے کیسی بھول بھولئیا ہے اس کی دیکھئے یہاں پر یہ ہے جانگیر کا محل جانگیر محل کے نام سے اسے جانا جاتا دیکھئے یہاں پر دیکھئے کس پرکار کے چھوٹے چھوٹے کچھ ہیں اور یہاں پر کس پرکار کی گولہ آکرتی ہے دیکھئے یہاں پر یہاں سے کلے کا ایک کونہ ہے اور کونے پہ ہیں کونے پہ کچھ اس پرکار کی ڈیجائن بنائی جاتی تھی سندر دیکھنے کے لیے اور ان کی سینہ بھی رہے اور تو دیکھئے اس سے ورچہ کے کلے میں انیک محل بھی بنے ہوگے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں محل بھی ہمیں دکھائی پڑتے ہیں اور کلہ سخصے اوپری بھاگ پر بنا ہے جو جاگیر کا کلہ ہے جسے ایک دن کا کلہ بھی اسے کہا جاتا ہے خاص طور پر کیا کہا ہے اس کلے کی خاصیت یہاں سے ہم آتے ہیں دیکھئے کیسا نظارہ لگتا ہے یہاں دیکھنے ارے ندی کیا دکھانے تک دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہمیں بلکل سیدھا جیسے بھول بلائیا ہے اسی پرکار سے سیدھا راستہ بنا ہوگا ہے اور اس کے اس طرح پکس بنے ہوگئے ہیں سیدھا جانے کے لیے اور اس سے پہلے یہاں آتے ہیں تھوڑی یہاں کا نظارہ اور دیکھتے ہیں ہم کیا کیا ہے اس کی خاصیت دیکھ سکتے ہیں یہ راستہ نیچے کی اور جاتا ہے جو محل کے سب سے نیچے کی اور جاتا ہے جہاں ایک سورنگ ہے بتا رہا ہے وہاں پہ ایک سورنگ بنی ہوئی ہے اور سورنگ کے راستے جاتا ہے پھلال میں نیچے تک جائے گئے بند ہو جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی رہستہ ہے جہاں سے کوئی نہیں پورا ملما بغیرہ ڈلا ہوگا ہے یہاں سے کوئی نہیں راستے بند کر دیے گئے وہاں پر کوئی نہیں جاتے اس راستوں میں اس دھن بغیرہ بھی رکھا ہوا کیونکہ ان کا راج کوس ہوتا تھا تو وہ چھپا کے سورنگوں کے جلیے ہی رکھا کرتے تھے دیکھ سکتے ہیں جہاں گیر محل پر آٹھ گمت بنی ہو گئے ہیں اور ہر گمتوں کا ایک الگ عدود رہس ہے اور آٹھوں میں دیکھ سکتے ہیں الگ الگ کلاکاری کی گئی چار گمت میں بلکہ سیم ایک سی کلاکاری کی گئی اور چار میں الگ اس کے بعد چھوٹے گمت بھی چھوٹے گمت بھی اور بہترین لگتے ہیں دیکھنے میں چھوٹے گمت کافی سارے بنی ہو گئے ہیں آپ دیکھی سکتے یہاں سے اور یہاں جب آتے ہیں اسی سمائے جو پتھروں میں دیکھی جنگلے کس پرکار سے بنایا کرتے اور آج کس پرکار سے اس کی ڈیجائن ہے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیتوہ ندی نکلی ہوئی ہے اور بیتوہ ندی کو جشٹ بغل میں بنا ہوگا ہے جہانگیر کا محل جو جہانگیر کا محل اتنا بہترین یعنی سندر لگتا ہے کہ دیکھنے میں بہت عدود یہاں کا نظارہ بھی آپ دراصل دیکھ سکتے ہیں اس سمائے کی نٹکاسی اور کلاکاری پر بھی ایک بار گوھر کریے دیکھ سکتے ہیں جنگلوں میں کس پرکار کے پتروں کے جنگلے بنا دیا کرتے تھے وہ سمائے اور آج بھی کس پرکار لگے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنے سندر لگتے ہیں یہ دیکھنے میں کتنا بہتری اس کا نظارہ ہے دیکھیں کرم سے ایک ایک گھومت کے نیچے اتحاس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر کار کیا اتحاس رہا اس محل کا اور جہانگیر اور بیڑ سنگھ گندیلہ کی مطلطہ کا جب مغل ساسک اکبر کا دلی میں ساسند تھا اکبر کے پتر سلیم یعنی جہانگیر گدی پہ بیٹھنے والے تھے مگر نو رتنوں میں سے ایک اکبر کے نو رتن تھے اس میں سے ایک ابو فجل تھے ابو فجل نیا یعنی بادساء جو اکبر تھے انہیں ایک صلاحہ دی کہ آپ سلیم کو گدی پہ مت بٹھارنا ابھی یوگ نہیں یہ بات سلیم کو پتا چلی کہ بیچ میں ارچن ڈال رہے ہیں میں مغل ساسند کرنے والا ہوں اور تو انہوں نے کیا کیا کہ جب ابو فجل یہاں سے گزر رہے تھے آگرہ سے تو بیڑ سنگھ جو بندیلہ تھے ان کو کہتے ہیں سلیم یعنی کہ جہانگیر کہتے ہیں کہ آپ جائیے ابو فجل کو مار دیجئے تو کیا کرتے ہیں یہاں سے بیڑ سنگھ بندیلہ جاتے ہیں اور دتیہ کے پاس مار دیتے ہیں دتیہ اور گوالیر کے پاس اسے مار دیتے ہیں مانڈے کے بعد ابو فجل کا سر کٹ کر الہاباد بید دیتے ہیں کیونکہ الہاباد میں تھے سلیم یعنی جہانگیر الہاباد میں تھے اس سے بڑے خس ہو کر جہانگیر پریئے مطر مانتے ہیں اور جب ستہ پر بیٹھنے کے بعد ان کے لئے پھر ایک بار بیر سنگھ گندیلہ ان کے لئے محل بنواتے ہیں اور جہانگیر محل کے نام سجانا جاتا ہے اس محل میں صرف جہانگیر ایک دن کے لئے آئے تھی ایک دن کے لئے اہاں پر رکھے تھی ایک دن کے لئے آپ خود سوچئے کہ لاکھوں کی لگت لگا کر اس محل کو کیسے تیار کیا ہوگا اور آج کس پرکار سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہر کچھ کا اپنا اپنا رہس ہے اور اپنے مطلب ہیں پھر اس کے بعد جب وہ چلے گا ایک دن آنے کے بعد راجہ لوگ بھی رہنے لگے جو بھی ساسک آئے ان کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ محل کا اتحاس رہا جو جہانگیر محل استرکار سے اور ان کی مترتہ کے